آج الجی صاحب کی جو پنچ کی وزرٹ تھی یہ نہایتی خوش آئین قدم تھا اور میری الجی صاحب سے ایک گزارش ہوگی کہ الجی صاحب پلیز کم سے کم زیادہ نہیں تو چار مہینے میں ایک ضرور ٹور پنچ میں کیجئے گا اور آج اس طریقے سے انہوں نے کچھ لوگوں کی جو ڈیمانڈز تھی انہیں امیجیٹلی وہاں پہ حل کیا دیگر جو چیزیں کی ان کے لیے کہا تو یہ بڑی بات تھی میں آج ویڈیا کی وساط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے پنچ کی عوام کے لیے بڑی کشکشپی کا جنہ ہے یہاں لوگوں کا جمعہ کفیل ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایج الگی صاحب نے آج پنچ میں کچھ نہ کچھ لوگوں کی حنصلہ افزائی کرنی ہے اور یوٹی بننے کے بعد پہلی بار پنچ میں آ رہے ہیں یہاں کی عوام بہت بہت انظار کر رہی تھی کہ الگی صاحب کا یہاں پر دورہ ہو اور جو کام یہاں پر ضروری ہیں پرکیاتی کام ہیں پبلک کے یہاں پر وہ آگے آنے والے وقت میں جلد جلد جو ہے وہ پائی تکمیر تک مہتائے جائیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کافی ڈبلیمنٹ پروجیکٹس جو ہیں ان کی اناگوریشن کی بات بھی کی گئی اور کافی ایسی بھی باتیں کی گئی ہیں جس پر کافی نئی جو ہے وہ سیوہ انپرسٹرکشن ڈبلیمنٹ ہے یا دوسری کسی قسم کی ڈبلیمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ جس کی جو پریشانی ہے وہ مجھے مل سکتا ہے بینہ کسی ڈیلیگیشن کے پہلے تو ہندوستان کے وزیر آزم جناب نیرد بھائی موڈی جی کا امیر شیاء صاحب کا اور سنٹر پارٹی کا نہایت ہی مشکور ہوں جنہوں نے اتنا اچھا ایماندار ال جی جو ہے ریاست جمہو کشمیر میں تائنات کیا اور پیجا میں مبارک بات دیتا ہوں اس کو کہ اس نے ڈان ٹون علاقہ میں جا کے جہاں کے امیلے لوگ جو تھے وہ بھی وہاں نہیں جاتے تھے اور وہاں پہ پلے گرونڈ بنایا اور ان کے ہاتھوں میں کرکٹ اور ہاکی جیسی چیزیں جو ہیں وہ دی ہیں موسیقی